ہمارے چینل سے جڑنے کے لئے یوٹیوب پر لیمرا ایجنسی سبسکرائب کریں ہمارے چینل سے جڑنے کے لئے یوٹیوب پر لیمرا ایجنسی سبسکرائب کریں ہمارے چینل سے جڑنے کے لئے یوٹیوب پر لیمرا ایجنسی سبسکرائب کریں رحمت حق برسن لگی آگئے مصطفا آگئے رحمت حق برسن لگی آگئے مصطفا آگئے 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 مصطفا آگئے 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 مصطفا آگئے 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 مصطفا آگئے زردہ زردہ چمکنے لگا باغِ عالم مہتنے لگا بارش نور رونے لگی آگئے مصطفہ او گئے بارش نور رونے لگی آگئے مصطفہ او گئے اب بہاروں کے دن آئیں گے کانٹے ابو رونوں بنان جائیں گے اب بہاروں کے دن آئیں گے کانٹے اب بھول بن جائیں گے رحمتیں لے کے اللہ وقی آگئے مصطفہ آگئے آگئے مصطفہ روز حشرہ پائیں گے جب کہے اٹھیں گے کونہ اگر سب اپنا جات اپنی ہو جائے گی آگئے مصطفہ آگئے اپنا جات اپنی ہو جائے گی آگئے مصطفہ آگئے ظلم کا دور مٹ جائے گا پرچہ میں امن لہر آئے گا ظلم کا دور مٹ جائے گا پرچہ میں امن لہر آئے گا مسکرائے گی زندگی آگئے مصطفہ آگئے آگئے مصطفہ آگئے آگئے مصطفہ آگئے اور ملکہ بھی شماعت کا لے خوش ہے انسان جن و ملک جھومتے ہیں زمین و فلک جھومتے ہیں زندگی آگئے آگئے مصطفہ آگئے سب سے اولا و عالا ہمارا نبی آپ بھی بلند آبا سے کہہ رہے ہیں ساتھ ملکے کہیں سب سے اولا و عالا ہمارا نبی سب سے اولا و عالا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی سارے اچھوں میں اچھا سمجھے جسigo ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رذوب اور شغلوں سے عالا ہمارا نبی جمزوں پر رضا مستقی لیچے کے ہیں بے قسین کا سہارہ ہمارا نبی انشاءاللہ آپ کو سرکار کی مارگاہ سے وہ عظیم نمونے ملے گے وہ عظیم موتی ملیں گے کہ دل مہکنے لگے گا آنکھیں چھتنے لگے گی دل معتر ہو جائے گا اس رشیے کہ سرکار چھلہ ہولی ہوا نہیں گی بسن لم تشریف رائے ہیں قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے بے شر اللہ کے نزدیک دین اسلام سب سے بہتر ہے سب سے پاکیزہ ہے اس رشیے کہ حضرات جب سرکار آئیں اس سے پہلے بچوں کو زندہ درگوڑ کیا جا رہا تھا اس سے پہلے حالات یہ تھے کہ بےواؤں کو بس کی سے بعد نکال دیا جاتا تھا اور وہ اجب میں الگ الگ رسمیں تھے کہ کہیں عورتوں کو شہروں کے ساتھ گلالیا جاتا تھا کہیں یہ کیا جاتا تھا کہ اس کو منحوس بنا کے آبادی سے باہر نکال دیا جاتا تھا حالات یہ تھے کہ حضرات ظلم و سیادتی کا بازار غریبوں پر کیا جاتا تھا حضرات غلاموں کو ستایا جاتا تھا مگر سبحان اللہ مصطفیٰ آئے ہیں بےواؤں کو وقار ملا ہے مصطفیٰ آئے ہیں یکیوں کو عزت ملی ہے مصطفیٰ آئے ہیں میرے کو وقار ملا ہے حضرات جب بچوں کو اپنے ہاتھوں سے اہلِ آرم خطہ دفن کر دیتے تھے میرے آقا میں انشاءات فرما دیا ہے جو بچوں میں صحیح تربیت کرے گا اور جس کے گھر میں بچی پیدا ہوگی وہ زحمت بن کے نہیں آتی ہے جس کے گھر میں وہ پیدا ہوتی ہے وہ دس رحمتیں لے کے آتی ہے حضرات آقا تشریف لائے تو دنیا کا مقدر سبر گیا اختصار کے ساتھ میں قیغام آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہم کا پرچک کیسے لہ رہایا سرکار تشریف لائے دنیا میں محبتیں کیسے تقریم ہوئی سرکار تشریف لائے اخلاق کیسے تقریم ہوا سرکار تشریف لائے کس طرح دنیا میں حضرات آشک کی لہر دوڑ گئی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعقل فیصلے دیکھ لیں حضرات سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دیکھئے اگلی گیا پر ایک بظاہرہ مسلمان منافق گیا حضرات انکروں کا ایک زمین کے بارگے میں فیصلہ تھا میں بتانا یہ چاہتا ہوں مصطفیٰ جامر صلی اللہ علیہ وسلم لیکھ لیں حضرات حق فیصلے فرقائی ہیں حضرات اہل مکہ اور آپ کو تمام مکہ کے رہنے والے وہ انسان جن جاتے علم اسلام سے رہے تھا کسی کا تعلق یہودیت سے تھا کسی کا تعلق مسیح سے تھا کسی کا تعلق حضرات کسی جو ہے دوسرے مصحب سے تھا لیکن سرکار کو سب سچا کہتے تھے سرکار کو سعید کہکے پھکارتے تھے سرکار کو محمد کہکے پھکارتے تھے حضرات سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب بظاہر مسلمان و یہودی کا فیصلہ آیا ہے تو حضرات فیصلہ سرکار نے یہ فرمایا ہے جب زمین کا معاملہ آیا ہے تو سرکار کا یہودی کہتے ہیں وہ فیصلہ کنا دیا اس لیے کہ آپ کو معلوم تھا کہ بظاہر یہ مسلمان ہیں لیکن یہودی حق پر ہے اس لیے کہ ریاض صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد حسد فیصلہ برمائے کر دنیا کو پیغام دے دیا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ سے وہی ایس لا صادر ہوگا جو سچا ہوگا وہ چاہے کسی قوم سے تعمل رہتا ہو میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حق فیصلہ برمائے بتاتا جلو اس لیے طرح سرکار کے غلاموں نے بھی سچے فیصلے برمائے میں بتانا یہ چاہتا ہو اور ان لوگوں تک یہ بہرام اور بات پہچانا چاہتا ہو کہ تم طاقت کی برجات پر جو فیصلے کر رہے ہو تم وہ حبومت کی برجات پر فیصلہ کر رہے ہو سچائی یہ ہے کہ یقیناً تم ملک کے غدار ہو تم ملک کو کمفور کر رہے ہو اس لیے جہاں سچے فیصلے نہیں ہوتے ہیں ملک کی بور نظام اور ملک کی جو جرے ہوتی ہیں وہ مضموط نہیں رہتی میں تمہیں بتاتا ہوں کہ سرکار کے غلاموں نے کیسے سچے فیصلے کیے ہیں حضرت اوپرے فاروق رضی اللہ تعالیٰ لہے ایک تھوڑے والے نے تھوڑا دکھایا آپ نے کائیر تھوڑا پیچھو گئے حضرت اوپرے فاروق رضی اللہ تعالیٰ لہے اس گھوڑے پر پیچھ جاتے ہیں اور پیچھنے کے بعد ابھی تھوڑی دوں چلایا تھا یہ گھوڑے کی تانچہ چوٹ گئی حضرت اوپرے فاروق رضی اللہ تعالیٰ لے سکتا ہے لہٰذا مجھے نہیں چاہیئے حضرت اوپرے والے نے یہ کہا مجھے گھوڑا نہیں چاہیئے اس لیے کہ میں نے جیسا تھوڑا آپ کو دیا تھا ویسا تو یہ ہے نہیں اللہ وہ پک فک قربان جائے اب جو ہے قاضی شرائے دنیا جانتی ہے کہ کاسہ وہ اب بر بر کے کاسی ہیں حضرت اوپروں نے فیصلے کیے قاضی شرائے اس وقت تک اتنے اچائی کو تک نہیں پہنچے تھے جس کے پر سپا اتنے اچائی کو تک نہیں پہنچے تھے حضرت اوپروں کے عاصم نے حضرت اوپرے کاسی شرائے سے کہا فیصلہ کہا کیا فیصلہ ہے ایک طرف کنیل المومین ہے ایک طرف ادنہ آدم ہے ایک طرف خلیفہ وقت ہے اور وہ خلیفہ وقت ہے جس کا 25 یا رب عمید سے زیادہ جس کی حکومت قیدی ہوئی ہے ابراک نئی ملکوں تک جس کی حکومت چلتا ہے وہ ہمرا محسوس ہے ایک عام آدمی ایک طرف ہے تازی شویہ فرماتے ہیں اے امیر المومنین اگر آپ گھوڑا لینا نہیں چاہتے ہیں تو جیسا گھوڑا آپ نے اس شخص سے لیا تھا تو ایسا ہی آپ پاپس کر رہے ہیں اتنا فرمانا تھا کہ امیر المومنین نے یہ نہیں کہا کہ یہ سزا یہ ہے تُو نے میرے کلا فیصلہ دیا ہے حدت فارو نے آس اپ تہتے ہو کہ آس سے جو سب سے بڑا جز ہوگا جو سب سے بڑا فیصل ہوگا جو سب سے بڑا گازی ہوگا جو سب سے بڑا تازی ہوگا عوضہ ہوگا یہ وہ تیرے لیے ہوگا اس لیے جب تُو نے میرا لیحاظ نہیں لیا تو تُو کسی کا لیحاظ نہیں کرے گا فیصلہ میری بارگاہ سے وحی ہوگا جو سچا ہوگا حضرات تکلیت ہوتی ہے اور یہ سچی بات ہے کہ بابا مسجد کا جو فیصلہ آیا اور پورٹ کا فیصلہ ہمارے بڑوں نے کہا ہمیں سب نے تصمیم کیا اس کے بعد دوسرا جو فیصلہ آیا جو ان سارے مجرموں پر رہا کریا گیا یہ تو سوچنے کی بات ہے بڑے افسوس کی بات ہے سچی بات یہ ہے کہ جب افسوس ہوتا ہے تو بات دنکے کی چوٹ میں ہونا چاہیے سچی بات ہے ہم ملک کے وفادار ہیں ہم نے ملک کی وفاداری اس احساس سے کی ہے بات آگئی ہے تو سن لیجیے اور انزیب رحمت اللہ ہی تعالیٰ لے جن کا قدار غلط حریقے سے پیش کیا جاتا ہے ہم تفسیر میں نہیں جانگا صرف اشانہ کروں گا سندلہ نامی ایک لڑکی تھی بنارس کی رہنے والی بنارس کے حکمرہ نے اس کے اوپر غلط نظر ڈالی تھی وہ پنچیر جہلی پہوچی تھی اور انزیب رحمت اللہ ہی تعالیٰ لے کے بعد اور انزیب رحمت اللہ ہی تعالیٰ نے اس کو اپنی بیٹی دلکہ کہا تھا تاریخ قرور ہو گئی تھی بیٹی میں دیری عزت کو بچانے ہوں گا ازاد اور انزیب رحمت اللہ ہی تعالیٰ لے تحلیق کے سرزمین سے چلے تھے بنارس پہوچے تھے اور اس ہندو پیٹی کی عزت کو بچا کر اس ظالم حکمرہ کو عذاب ایسا دھکا رہا تھا کہ آج تک دنیا دھکا رہی ہے اور پیٹی کی عزت بچاتے سا فیصلہ کر کے زمانے کو بیغام دیا تھا کہ جو نبی کے براد ہوتے ہیں وہ ساکھا فیصلہ کرتے ہیں وہ نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ پیٹی ہے یہ نہیں دیکھتے ہیں جس کو اپنے چتا جائے ہیں اور تاریخ اسی کو فراموشنی کرتے ہیں یہ سب نوج کیے جا رہا ہے اور آگے چل کے یہ تاریخ دورائی جائے